بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بتائی جا سکتی وہ دوست جن کے کومنٹس کے آنسر میں دے سکتا ہوں وہیں پہ ان کو دے دیتا ہوں جن کو آنسر نہیں ملتے وہ انڈرسٹوڈ کر لیا کریں کہ ان کی جو آنسر ہے وہ کسی نہ کسی ویڈیو میں میں کور کر لوں گا اسی طرح کے محترم کومنٹس ہیں جن کے میں نے سوچا کہ آج اس پہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں آپ لوگ کے کافی زیادہ کوئیسٹن ہے جو آئے ہیں اس پہ آج آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کو اس سے آگاہ کروں گا پورتگال کی جو امیگریشن کھلتی ہے اور اس پہ جو ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ یورپی یونین کے کسی بھی ملکی لیگل انٹری ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے کچھ دوستوں کی کوئیسٹنز ہیں ان کو کور کریں گے سویڈن نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے اور آنے والے وقت میں امیگرینٹس پہ وہ کس طرح فیکٹ ہوگا اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ کون سی امداد کہاں پہ اپلائی ہونی ہے اس پہ بھی کافی کمنٹس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی کے جو ورک پرمنٹہ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار بیس میں جو اپن ہوئے وہ دوہزار اکیس میں انتظار کرتے رہے لیکن اس کا کوئی بھی آنسار نہیں آیا انفاج میں اٹلی اس کے بعد حکومت تبدیل ہوئی حکومت تبدیل ہونے کے بعد نیا پراسٹ چلا اور انہوں نے دوبارہ سے نئی آنسمنٹ کی کہ نئے ورک پرمنٹ جو ہے وہ آنس کیے انہوں نے اس پہ بھی جو ہے ورک پرمنٹ جمع ہو چکے ہیں اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً ورک پرمنٹ جو ہے وہ تمام اٹلی کے مختلف صوبوں میں جمع ہو چکے ہیں اب اس پہ ورکنگ ہونا باقی ہے ابھی نکلنا شروع نہیں ہوئے لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حکومت نے جو آنسمنٹ کیے ہیں ورک پرمنٹ ان پہ لازمی انشاءاللہ آنسر آئے گا اور اس پہ بہت زیادہ امید ہے کہ لازمی طور پہ پانسٹیو آنسر آنے کی امید ہے اور آنے قریب یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اٹلی کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہے ان کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت اٹلی میں ویلیبل نہیں ہے نہ صرف اٹلی میں ابھی آپ اگر تمام شنجن سٹیٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ ورکرز کی شارٹج یا اچھی حاسی تو ان تمام کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی طرح کے اب طریقہ گار اپنا رہے ہیں تو اٹلی نے جو طریقہ گار اپنایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ورک پرمٹس کے ذریعے اور انہوں نے باہر سے لوگوں کو کہا کہ آپ ورک پرمٹ اپلائی کریں اور یہاں پہ آگے سیزنل کام کریں یا پرمنٹ جو ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ اس پہ بھی انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے اور کافی لوگوں کے اس پہ بھی جمع ہوں گے یا اس پہ آ کے کام کریں تو اوبرال جو ہے کنڈیشن وہ پازٹیو ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ اٹلی کے جو ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ آنے قریب جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے آپ تسلیح رکھیں جیسے نئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا پورتگال کی امیگریشن سے ریلیٹر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ دوستوں کے کمیٹس آیا خاص طور پر وہ دوست جو نئے نئے یورپ میں آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا اندوے ہیں یا کسی بھی یورپی ملک میں شنجن سٹیٹ میں وہ سٹورنٹ ویزے پہ ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایسی شنجن سٹیٹ کا جو ہے وہ ریزیڈنسی لے لی جائے امیگریشن لے لی جائے جس کے بعد ان کا آنا جانا جو ہے وہ آسان رہی یورپ میں اور وہ لیگل ہو جائیں تو اس کے لیے جو بیسٹ کنٹری ہے وہ ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں وہ پورتگال ہے پورتگال نہ صرف جلدی آپ کو لیگل کرنے کے لیے بیسٹ کنٹری ہے بلکہ کل کو آپ کو پاسپورٹ دینے کے لیے بھی بہت بیسٹ کنٹری ہے صرف پانچ سال اب وہاں پہ لیگل رہتے ہیں تو آپ وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اسی ٹائم کو اگر کمپیر کریں سپین کے ساتھ یا اٹلی کے ساتھ تو یہ دس دس سال آپ سے مانگتے ہیں آپ نے دس سال لیگل وہاں پہ اگزارنے ہیں اس کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ایک لمبار سا ہے اس وجہ سے پورتگال دی بیسٹ ہے اگر آپ نئے آتے ہیں اور یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اب بات آتی ہے کہ کتنی دیر کی لیگل انٹری اس میں کوئی بھی دیر نہیں ہے کہ آپ کی تین مہینے کا ویزا ہو آپ کا سٹورنڈ ویزا ہو آپ کا بزنس ویزا ہو ایسی کوئی بھی قید نہیں ہے صرف صرف انہوں نے لیگل انٹری مانگی ہے ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیگل انٹری جو ہے وہ عموماً طور پہ تین سال کے ٹائم کے اندر اندر کی لیگل انٹری چل جاتی ہے اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جب امیگریشن اوپن کی تھی عموماً طور پہ پورتگال میں امیگریشن اوپن ہی رہتی ہے تو یہ لیگل انٹری مانگتے تھے اور عموماً طور پہ تین سال تک کی چل جاتی تھی لیکن کچھ کیسز میں ایسی بھی چرد دیکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کی بھی چلی ہے انہوں نے کچھ پروف لگایا ہے کہ ہم یہاں پہ تھے ہم پورتگال میں اتنے عرصے سے ہیں ہماری صرف لیگل انٹری نہیں ہے ہم یہاں پہ رہے بھی رہے ہیں تو اس سے آپ کو وہاں پہ پازٹیو جو ہے وہ افیک جاتا ہے اور آپ کو وہاں پہ سٹیٹس مل جاتا ہے پورتگال جو ہے آپ اگر وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں اور رہنا شروع کر دیتے ہیں پورتگال ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ کوئی نو کوئی کوئی نو کی راستہ نکل آتا ہے اور آپ وہاں پہ لیگل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پورتگال لیگل ہونے کے حساب سے کافی اچھا ملک ہے باقی رہنے کے حساب سے کافی چیپر ہے ایکسپینسیو نہیں ہے اسی طرح وہاں پہ سیلری ریٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے سیلری ریٹ بھی نارمل ہے جیسا سیلری ریٹ ہے وہیں ویسا ہی وہاں پہ لیونگ سٹینڈر اور لیونگ ایکسپینسز ہے یعنی کہ چیپر ہے تو اس وجہ سے سیٹلمنٹ کے لیے اتنا برا ملک نہیں ہے خاص اور پہ لیگل ہونے کے لیے ریزیڈنسی لینے کے لیے بہت اچھا ملک ہے دو تین سال بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے آپ وہاں پہ نہیں بھی رہنا چاہتے ہیں تو ای یو کارڈ کنورٹ کروا کے کسی اور شنجن سٹیٹ میں جا کے کام کر سکتے ہیں جیسے پانچ سال پورا ہو تو آپ پرتگال میں پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے پرتگال جو ہے وہ اوورال جو ہے ایمیگرینٹس کے لیے اور نئے آنے والوں کے لیے بہت بیسٹ ملک ہے سویڈن میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے مہینے رمضان میں وہ مسلمانوں کا رمضان تھا تو کافی زیادہ مسلم سیل وہاں پہ رہے کافی جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اور ایک رائٹ ونگ پارٹی جو کہ اصل میں ڈنمارک تھی انہوں نے آ کے کافی زیادہ مسلم سیل کیے تو اس کے بعد ایمیگرینٹس کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا گیا تو کافی وہاں پہ بد امنی پھیلی کچھ دنوں کے لیے تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک مختلف طرح کی ایسٹرکشنز آہستہ آہستہ حکومت لگانا شروع کر دیا انہوں نے اور خاص اور پہ جو ایمیگرینٹس ہیں ان کے لیے کعوانین جو ہے وہ ذرا سخت ہونے شروع ہو چکے ہیں یہ کافی دیر سے ہم سن رہے تھے کہ اب سویڈن میں اگر کی نشنالٹی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو زبان لازمی پاس پاس کروانا پڑے گی اس کے بعد جو ہے حکومت نے انونسمنٹ کی تھی کہ دوزار پچیس میں جو بھی نشنالٹی جمع کروائے گا اس کو لازمی طور پہ زبان کے سرٹیفکٹ پاس کرنا پڑیں گے سیم لائک دوسری کنٹیز جیسے یہاں پہ سپین میں بھی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے اگر نشنالٹی اپلائی کرنی ہے تو سیسے ایسے اور دیل لیا دوست کا آپ کو معلوم ہے قرار دینے جا رہا ہے اور آنے قریب اس نے اس کو امپلیمنٹ کر دینا ہے پہلے یہ تھا کہ دوزار پچیس میں وہ امپلیمنٹ کرے گا لیکن اب وہ کافی تیزی سے جو امیگریشن ہے اس میں ریفارم کر رہا ہے اس میں تبدیلییں کر رہا ہے اور اس کو بہت جلدی جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے امید یہ لگ رہی ہے اور ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے یہ لینگویج کورسز کا جو ان کا نیا قانون ہے وہ لاغو کر دے گا اور اس کے بعد جو بھی سویڈ میں نیشنالٹی لینا چاہے گا اس کو لازمی طور پہ جو سویڈش لینگویج ہے اس کے کورسز کرنا پڑیں گے تو اس کے بعد ہی وہ کر سکے گا کون سی امدادیں کون سی جگہ پہ ہم جمع کروا سکتے ہیں یہ کافی دوستوں طرف سے کمنٹس آتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو جو امدادیں بچوں سے ریلیٹیڈ ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ انسیٹویٹو نیشنال سہوری در سوشیال میں انس کے آفس میں جمع ہوں گی جو جو امدادیں آپ کے رنتے بھی ڈپینڈ کرتی ہیں یعنی کہ آپ کی خود آپ کے کام پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اور آپ کی ذات پہ ڈپینڈ کرتی ہیں وہ تمام کی تمام امدادیں جو ہیں وہ سیپے سے ایشیو ہوں گی جیسے باروں ختم ہوگی اب آپ نے ایودہ لگوانی ہے سیپے سے لگے گی اب آپ کی وہ امداد بھی ختم ہوگیا کسی اور فیملی آر امداد لگوانی ہے وہ بھی سیپے سے ہوگی یہ جو کارگو دیکھو ہے اس امداد کو دو تین آفسزنیں دائروں اپنے دائرہ کار میں لے کے ہیں جس میں انس میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں سیپے میں بھی جمع کروا سکتے ہیں آن لائن ان کی ویب سائٹس پہ بھی جمع کروا سکتے ہیں سوگو جیدہ سوشیال کے دفتر میں بھی جمع ہو رہی ہے وہاں پہ بھی کروا سکتے ہیں تو اس کی مختلف اداروں تک ایکسیس ہے اور انگریس و منیوہ ویٹال جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے عموما طور پر جو لوگ کارگو دیکھو اپلائی کرنا جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ انگریس و منیوہ ویٹال اپلائی کر لیں وہ اس کو کور کر لے گی وہ بلکل ٹھیک آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ انگریس و منیوہ ویٹال میں آپ علی جی بل ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی کیا سی مہت ہر مہینے ملنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ گیارہ بارہ سو تک بھی پہنچتی ہے بڑی فیملیز میں اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہر میں رکھنا ہے کہ کون سے آفز میں کون سے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوشش کریں خاص اور پہ یہ جو کارگو دی ہو انگریس و منیوہ ویٹال اس طرح کی جو امدادیں ہیں خود سیتہ لے کے جا کے جمع کروانے کی کوشش کریں اپنے تمام فیملی کے ڈاکومنٹس لے کے جائیں اپنے ایکسپینسز تمام رنتہ وغیرہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ بندہ جینون ہے فیملی ہے ادھر تو فیملی کے تمام ڈاکومنٹس تمام چیزیں لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ الیجیبل ہوں گے تو آپ کی لازمی طور پر لگ جائے گی کیونکہ آن لائن بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے ہم اپلائی کرتے ہیں وہ آپ نے بیس پچیس لے لیتے ہیں لیکن آپ کی فائل کو اس طرح سے ریپیزنٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ ایک آفرس میں جا کے کروا سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ایمپورٹنٹ انفرمیشن اور نیوز ملیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ